السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ احباب خیریت سے ہوں گے لاسٹ ویڈیو کے اندر ہم نے التحیات سیکھی اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دروش شریف سیکھیں گے نماز کا نیکس پارٹ ہے التحیات پڑھیں گے ہم جب اس کے بعد ہم عبدہو اور رسولو کے بعد ہم دروش شریف پڑھتے ہیں تو چلیئے اس سیکھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو عام طور پر نماز والا درودی بولتے ہیں یا درودِ ابراہیمی اس کو ہم بولتے ہیں اللہم صلی علا محمد وعلا محمد وعلا آل محمد آل محمد كما صلیت كما صلیت عالی ابراہیم عالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم یہاں پر وقف ہے ہم اس کو سٹاپ کریں گے وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید انکہ حمید مجید اب یہ حام پر جو ہے یہ ایک پارڈ جو ہے وہ دروش شریف کا مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد سیکنڈ پارڈ ہے ٹھیک ہے تو یہ جو فرسٹ پارڈ ہے دروش شریف کا اس کو ہم ایک دہا پھر سے پڑھ لیتے ہیں پھر ہم سیکنڈ پارڈ کرتے ہیں اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد اللہم صلی علا محمد وعلا آل ابراہیم انکہ حمید مجید تو اب ہم سیکنڈ پارڈ پڑھتے ہیں اللہم مبارک اللہم مبارک علا محمد وعلا علا محمد وعلا آل محمد آل محمد آلم آل 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 عبراہیم انکہ حمید مجید اب ایک دفعہ اس کمپلیٹ کو پڑھتے ہیں اللہم مبارک على محمد وعلا آل محمد كما بارکت على على إبراہیم وعلا آل إبراہیم انکہ حمید مجید اچھا یہاں پر الحمدللہ ہمارا دروش شریف کمپلیٹ ہو جاتا ہے اس کے اندر آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ میں یہاں پر پڑھتے ہوئے وعلا میں نے ایک دفعہ پڑھا اور پھر دوبارہ سے میں نے وعلا آل محمد کنٹینو کیا جب بھی آپ کا سانس کسی بھی آیت کے درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے اور آپ آگے اس کو کنٹینو نہیں کر پاتے ہیں مطلب ایک آیت ہمیں ایک سانس میں پڑھنی ہوتی ہے یا کوئی سٹاپ سائن ہو تو ہمیں سٹاپ کرنے کی اجازت ہے وقف کرنے کی اجازت ہے دوائز نہیں ہے لیکن اگر یہاں سے ہم انساء کے طور پر پڑھتے ہیں اللہمہ سے لے کر تو یہاں پر سٹاپ سائن ہے تو عام طور پر عام لوگ جو ہیں وہ عام بندہ اتنا لونگ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتا بقاعدہ تجوید کے ساتھ بہت زیادہ اگر ایکسرسائز اور پریکٹس نہ کی ہو تو تو اس کے لئے یہ ہے کہ کسی بھی لفظ کے اوپر آپ جو ہے وہ پراپر وقف کریں سٹاپ کریں اور اس کے بعد پھر اسی لفظ کو آپ نے دوبارہ سے پڑھ کے آگے کنٹینیو کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ دروش شریف میں تقریباً الفاظ سیم ہیں صرف دو جگہوں پر تھوڑا سا یہاں پر ڈیفرنس ہے یہ آپ دیکھ لیجئے اکثر چھوٹے بچے یہاں پر کنفیس ہو جاتے ہیں ایک تو جب ہم فرس پارٹ پڑھتے ہیں تو یہاں پر اللہمہ صلی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر اللہمہ صلی اور سیکنڈ میں یہاں پر اللہمہ بارک صلی اور بارک آگے علا محمد دونوں میں سیم ہیں اس طرح آگے تک ہم چلے جاتے ہیں یہاں این میں کما صلیتا ہے کما صلیتا اور سیکنڈ والے میں کما بارکتا اللہمہ صلی کے ساتھ صلیتا اللہمہ بارک کے ساتھ بارکتا تو یہ آپ نے ذرا نوٹ کرنا ہے تاکہ اس میں آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہ ہو یاد کرنے میں ٹھیک ہے میموریز کرنے میں تو اب ایک دفعہ سے میں پڑھتا ہوں آپ اس کو سنیے اللہمہ صلی علا محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علا ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکہ حمید مجید اللہمہ بارک علا محمد وعلا آل محمد انکہ مبارکتا علا ایبراہیم وعلا آل ایبراہیم انکہ حمید مجید تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ دروش شریف آپ کو پڑھنا آگیا ہوگا اسی طرح سے آپ اس کو خوب اچھی طرح سے پریکٹس کریں اور خوب اچھی طرح سے پڑھنا کی کوشش کریں دروش شریف کو تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم نماز کا لاسٹ لیسن جو ہے جو دعا ہوتی ہے انڈ میں وہ پڑھیں گے اور تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ